اس وقت پیش ہے جب کچھ مظاہرین حکومت کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے اگر حکومت ان سے بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کر لیتی تو شاید یہ حادثہ پیش نہ آتا لیکن حکومت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ دونوں باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو ایسی پولیسیز نہیں بنانی چاہیے اور اگر وہ لوگ محتجج ہیں اتجاج کرنے کے بعد آپ نے ان کی بات ماننی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ڈائلاغ کر کے ڈیموکریسی ڈائلاغ کا نام ہے آپ طاقت کے زور پہ کیوں چیزیں بنواتے ہیں کہ لوگ آپ کے خلاف اتجاج میں جائیں اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس حادثے نے ہمارا جو یہ زوم بن گیا تھا کہ پنجلہور میں صاحب بچہ ہے یہ بھی حکمرانوں کی بات واضح کر دی بڑی افسوسناک بڑی تکلیف دے ہم سارے ان کو کنڈم کرتے ہیں اس واقعے کو اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کو اور یہ بات کہ لاہور شہر سارے کو مکمل طور پہ سیکیورٹی خالی پولس فرام کر پائے گی ریجز فرام کر پائے گی یہ خاص سا مشکل کام ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو سوچ ہے جو فکر ہے اس کا خاتمہ کیا جائے حکومت اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی حکومت کی اپنی صفوں میں اس سوچ کے حامل لوگ موجود ہیں اور جب تک ان کی پروٹیکشن ہوتی رہے گی ان کو ان سے پہلو تائی ہوتی رہے گی یہ معاملہ حتمی طور پہ کنٹرول نہیں ہو پائے گا لہذا حکومت کو جہاں پہ آپریشنل کام ہو رہا ہے وہاں پہ فکری آپریشنز کی ضرورت ہے اس مینڈ سیٹ کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو واضح طور پہ ہم تو سب سے بڑا اس کا شکار ہیں ہماری قیادت ہمارے ساتھی ہمارے کارکون ہمارے بھائی ہم تو اس کا خوفناک حد تک شکار ہوئے ہیں لہذا ہم کھل کے اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس جنگ میں حکومت کا فکری ارادہ زیادہ ضروری ہے باقی کام بات کے ایسے جب کالے عمران خان نے کل کہا ہے کہ لاہور میں یا پنجاب میں بھی رینجرز اور پیشن ہونا چاہیے جس طرح کراچی میں ہوا تو کیا آپ بھی یہ مطالبہ کریں گے دیکھئے پہلے تو حکومت مانے وہ اپنی صفحوں درست کرے اپنی صفحوں میں سے اس فکر سے اس کو دور کرے اپنے ذہن کو کلیر کرے کہ انہوں نے اس کے خلاف لڑنا ہے وہ تو خود اس جہادی مائنڈ سیٹ سے بینیفٹ لیتے ہیں ان سے ووٹ لیتے ہیں پہلے گمٹ اس کے سامنے کھڑا ہونے کا فیصلہ کرے اس کے بعد کا ایشو ہے پنجاب پولس میں کمپیٹنس ہے بہت سارے آفسرز بڑے کمپیٹنس ہیں ان کو فری ہنڈ دیں وہ اس کا علاج نکال دیں گے اور اگر ضرورت پڑے تو رینجرز اور فوج ہماری ہے لیکن وہ ضرورت پڑھنے پہ پولس کی سپورٹ میں آ سکتی ہے یہ فیصلہ پہلے ہونا ضروری ہے حکومت کی طرف سے ان کی صفوں میں کلیرٹی ہو اور ان کی فکر میں کلیرٹی ہے کیا سارے مال روڈ پر جو ہے وہ پبندی ہے جلسے جروسوں کے خلاف آپ کیا یہ نہیں سمجھتے ہیں پنجاب حکومت کی یہ ناہلی ہے کہ مال روڈ پر جو آئے اتجاج کر لے دیکھئے ایسی پبندیاں نہیں لگانا چاہیے جس پہ عمل درامدن نہ ہو سکے اگر آپ نے کوئی علاقہ پبندی رکھی ہوئی ہے تو وہ اور بات لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ دنیا میں ایوانوں کے سامنے اتجاج کیا جاتے ہیں جنگلوں میں بیٹھ کے اتجاج نہیں ہوتے سو پہلی بات تو یہ ہے کہ اتجاج نہ ہو یہ قیفیت پیدا کرنی چاہیے حکومت کی پالیسیز ایسی ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ اگر اتجاج کوئی کرتا ہے تو اس کی آواز کو وقت پہ سن لو اس کی آواز پہ بیٹھ کے ڈائلاغ کر لو ڈموکرسی ڈائلاغ کا نام ہوتی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس دہشتگردی کا یہ تو لوگوں کی تکلیفیں ہیں نا اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس دہشتگردی کے خلاف لڑنے کے لیے اس فکری تحریک کی ضرورت ہے جو گمٹ میں نہیں ہے ان کے صفوں میں نہیں ہے یہ خود اس کے بینیفیچری ہیں یہ اس کے سپورٹر ہیں لہٰذا ان کو اس کے خلاف سامنے طور پہ کھڑا ہونا چاہیے اور ہم بالکل واضح طور پہ اپنے اداروں کو بھی کہیں گے اپنی فورسز کو بھی کہیں گے کہ خالی حکومت کی اس نا اہلی کو یا ان کے اندر جو چھپے ان کے دلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بوت ہیں ان کو مت دیکھئے نوکریاں ریاست کی ہیں کسی خاندان کی نہیں ہے آپ ریاست کے ملازم بن کے کلیریٹی کے ساتھ آئیے یہ حکمران نہ بھی کھڑے ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں قوم آپ کے ساتھ ہیں